بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرہ ٹی وی آج میں مجود ہوں لہور کے مشہور ریس کورس پارک میں آج ہم یہاں لوگوں سے دو سوال پوچھیں گے آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے فریقہ میں اگر بچہ پیدا ہوتے تو اس کے دانتوں کا کلر کیا ہوگا اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے وہ کونسی چیز ہے جس کو توڑ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے میری نیو سے نیو انفرمیٹیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا مسیس سہیل اچھا مسیس سہیل یہ بتائیں آج آپ سے میں ایک آئیکیو لیول کا کوشنگ کرنے جا رہی ہوں فریقہ میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانتوں کا کلر کیا ہوگا وائٹ پھر سوچ لیں وائٹی ہوگا وائٹی ہوگا اپریقہ میں بچہ پیدا ہوگا ہے تو وائٹ یا یلو ہوگا یہ دو کلر ہوں گے اس کے علاوات ہو یہ تو سوال کا جو آپ گلت بتا رہی ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کو توڑ کے سب کو خوشی ہوتی ہے دل دل توڑ کے کیسے خوشی ہوتی ہے سب کو خوشی ہوتی ہے سب بہت خوش ہوتے ہیں دل توڑ کے سب کو دلی سکون ملتا ہے ہاں توڑ پہ ہسمن کو یہ کیسے ہو سکتے ہیں ہسمن کو تو ہسمن تو دل لگاتے ہیں دل جوڑتے ہیں جب لڑائی ہوتے ہیں پھر دل ٹوٹ بھی جاتا ہے جوڑتے بھی دل ہسمن ہی ہے یہ بھی ہے ملیکم ملیکم سلام کیا نام ہے آپ کا سبحان اچھا سبحان آپ سے میں کوشنگ کرنے جاری ہوں ایکوی لیول کا کوشن ہے افریقہ میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے پہر دلت ہے جوڑ آیا ہے چٹ کھ京 پڑڑ آیا ہے پڑڑ آیا ہے پڑڑ آیا ہے پڑڑ ہوتے ہیں دل آگہ لیا ہے دل MAY نہیں ہر بندہ وہ خوش ہوتا ہے وہ چیز توڑ کے سوچیں لڑائیں اپنا ایک و لیول کا کسیل دماغ لڑائیں لڑائیں آپ نے پہلا سوال کا جواب تو اچھا دے دیا اس کا بھی آئے گا انسر توڑ کے مثلا کیس طرح کی چیز ہے کھانے پر کوئی بھی چیز ہے وہ توڑ کے ہر کسی کو خوش ہوتے گی کسی کا گرور توڑنے سے گرور کیسے توڑ سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں کیوں نہیں لوگ تو نہیں نا آپ کو کہیں گے کہ وہ اس نے اچھا کام اچھی بولو اچھا ریکار ترہوڑ کے ہم خوش ہوتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا باکر اچھا باکر بتائیں ایک میں آپ سے کوشنگوں نے جا رہی ہوں اگر افریقہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانتوں کلر کیا ہوگا اس کے دانت نہیں ہوں گے اچھا بھی یہ بتائیں آپ یہاں پہ کیا کہا رہے ہیں میں نے ہی ترہایا تھا دوستوں کے ساتھ جیم کرنا اچھا بھی آپ مارے ویورس کو گٹار بھی ٹھا کے دکھائیں گے جی ضرور چلیں بجائیں اور کوئی اچھا سا گانا بھی سنائے مارے ویورس سن رہے ہیں چلیں بجائیں چاہت ایسی ہے یہ تیری بڑھتی جائے آہت ایسی ہے یہ تیری مجھ کو ستائے یادیں گہری ہیں یہ تن دل دوب جائے اور آنکھوں میں یہ غم نم بن جائے یہ جو یادیں ہیں یہ جو یادیں ہیں سبھی کانٹے ہیں مٹا دو انہیں مٹا دو انہیں بھولا دو انہیں اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں کہ ہم نے توڑ دیا ہے کیا چیز ہے دل تو ہوتا ہی ہے پھر اس کے علاوہ اتنا کوئی دنیا میں ضروری چیز نہیں ہے سوائے دل کے بہت توڑ کے بہت سی ہوتا ہے ضروری تو نہیں ہے دل کے لابہ بہت سی چیزیں ہیں بس یہی کچھ ہے آج کل چلیں اس کا جواب تو آپ نہیں دے پائیں دوسرا سوال آپ سے کرتے ہیں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانتوں کا کلر کیا ہوگا وائٹ ہوتا ہے اپری کار بچہ ہے کیونکہ پ پیدای سیدھا جنگ میرے زیدھا تاکھار fader ہوتا ہے اور تیت کا کلر ان کا موسٹ لی ان کا وائٹ ہوتا ہے پھر بھی سوچیں اس کا جواب وائٹ تو نہیں ہے یلو تیت جنگ parameters زروری تو نہیں ہے سوچیں آحس نیکم کیا نام ہے آپ کا پاکیزہ جون وفا یاسمین اچھا اب میں آپ سارے بتائیں سوچ کے اپریقہ میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانتوں کا کلر کیا ہوگا اس کے دانتی نہیں ہوتا ہے یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانتی نہیں ہوتا ہے وہ تو بعد میں نکلتے ہیں کونسی چیزیں جس کو توڑ کے ہر بندہ خوش ہوتا ہے دانت دانت توڑ کے کیسے خوش ہوتا ہے کیونکہ اس سے گفت ملتا ہے ماما سے ماری بڑھتی ہے لگتے ہیں اس سے گفت ملتا ہے فیری ہاتی ہے اس لئے بچے خوش ہوتے ہیں جب اپنا دانت توڑتے ہیں کونسی کلاس میں بڑھتی ہو فور اچھا فور کلاس میں بڑھتی ہو چلو آپ بتاو سوچ کے سامنے دیکھو کوئی فروٹ ناریل ناریل دور کے کیسے خوشی ہوگی نہیں ٹوٹ رہتا ہے ٹوٹتا ہے تو بہت خوشی ہوتا ہے ایسے تو وہ اسی چیزیں ہیں کیونکہ وہ ایسا فروٹ ہے کہ وہ ہارڈ ہوتا ہے پائنیپل ناریل اس طرح کی چیزیں توڑ کے خوشی ہوتی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے حمزہ اچھا حمزہ آپ سے میں سوال کرتی ہوں وہ کونسی چیز ہے جس کو توڑ کے بہت خوشی ہوتی ہے کسے توڑ کے خوشی ہونی چاہیے کسے ہوتی ہے کوئی ایسی چیز جس کو توڑ کے آپ کہتے ہیں واؤ توڑ کے نہیں ہمیں گالیاں سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے وہ تو ہر کوئی کھاتے ہیں پاکستانی ماہوں سے وہ بس ماہوں کی بجو آنا بس ایسی بات ہے کس چیز کو چیز توڑ کے خوشی ہوتی ہے گللک توڑ کے کیا توڑ کے گللک پیسو والا اس کو توڑ کے تو دوکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے سیونگ ساری ختم ہو جائے گی ہمیں تو اسی لئے خوشی ہوتی ہے تاکہ ہمارا کچھ چیز آجے گی ہمیں اتنی محنت کرتے ہیں تو پہ روز بڑھتے ہیں جو بھی آجے نہیں اس کا انصر یہ نہیں ہے سوچیں پھر بھی کیا توڑ کے خوشی ہوتی ہے سکول کے بینٹس ہائی اللہ با 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 کیا چیز کمال کر دیا بچے نے وہ چیز بتائے کیا چیز توڑ کے خوشی ہوتی ہے چلیں کوئی بات نہیں دوسرا کوشن آپ سے کرتے ہیں بچے پیدا ہوئے تو اس کے دانتوں کا کلر کیا ہوگا سوفید ہوگا سوفید کیسے ہوگا باس تو وہ نیچرل ہی افریقہ کا بچے ہے وہ افریقہ میں کالے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن دان سوفید ہی ہوتے ہیں ان کے کوئی گوڑے بھی تو ہوسکتے ہیں ہمارے نہیں گوڑے نہیں ہوسکتے کبھی بھی نہیں ایکو والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا ساریم بچے پیدا ہوتے تو اس کے دانتوں کا کلر کیا ہوگا براون سو اس نے آئی ٹی لیول کا دماغ لرائے بچہ بیدا ہوتا اس کے دانتے نہیں ہوتا ہاں اس کے دانتے نہیں ہوتا جب بچہ بیدا ہوتا ہے اچھا چلیں دوسرے سوال آپ سے کرتے ہیں کونسی چیز ہے جس کو ہر بندہ توڑ کے خوش ہوتا ہے دل دل توڑ کے خوش ہی تھری ہوتی ہے نہیں خوش لوگ ہوتا ہے ہر بندہ تو نہیں خوش ہوتا دل electroc caught یہاں سوال واقعیو ہے اس سے ڈرائی فروٹ انسلو آто سوال سوال بندہ خوش ہوتا ہے الہerd بچنوں کو مشروعی آکنا نہیں ہوتے ہیں تو ماغ لے رہے ہیں کیا کوالیفکیشن ہے پڑھنے والے اچھے بچے ہیں تو وہ تو بھی آنسر بتائیں نہیں خیر پڑھنے والے دونی نہیں آئیڈیا نہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا کونسی چیچہ جس کو توڑ کے ہر بندہ خوش ہوتا ہے دل دل کیسے توڑ کے انسان خوش ہوتا ہے بس لوگوں کا کام ہے لوگوں کی فیلنگز کے ساتھ کھیلنا بار میں توڑ دیتے یہ تو نہیں ہے اس کانسر ہر بندہ خوش ہوتا ہے دل کے لابا بھی بہت سی چیزیں ہیں شیشہ ہو سکتا ہے شیشہ توڑ کے تو مممہ سے ڈان ہی بڑھے گی چھتر بڑھے گی پھر بھی سوچیں انٹرسٹنگ کوسٹون ہے آئی کی لابل کا دماغ لڑھائیں توڑ کے ہر بندہ خوش ہوتا ہے دوسرے لوگ بھی آپ کو سہر آتے ہیں واہ 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 کیا کام کیا اس نے کیا بولوں میں جو آنسر ہے دماغ لڑھائیں سوچیں آپ نے کئی دفعہ کیا ہوگا کسی در کسی کا دل توڑا ہے بیلی توڑا ہے پھر بھی سوچیں میرے مائنڈ میں بھی ایسا کچھ نہیں دوسرے کوسٹون کا جواب بتائیں اگر افریقا میں بچہ پیدا تھا تو اس کے دانتوں کا کلر کیا ہوگا بلیک بلیک یوں ہوگا کیونکہ وہ افریقا میں پیدا ہویا ضروری تو نہیں ہے بچہ افریقا میں پیدا ہو تو اس کے دانتوں کا کلر بلیک ہو کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے گری ہو سکتا ہے گری دانت کس کے دیکھیں آپ نے افریقا میں ہو سکتے ہیں پھر بھی دماغ لرائیں سوچیں یلو پاکستانیوں کے نہیں ہے پاکستانیوں کے بہت ہے افریقا میں بچے کے بتائیں پنک ہو سکتے ہیں کسی لڑکی کے دانت رہی ہے جو پنک ہو پھر بھی آئیکی لیول کا ہے سوچیں دماغ لرائیں انشاءاللہ جواب دیں گے آپ گری نو سکتے ہیں گرین بھی نہیں ہے پھر اورنج ہو بچے کے ہیں بچے کے تو دانت ہوتے ہی نہیں ہیں واو بچے ناظرین آج میں موجود تھی ریس کورس پارک میں جہاں پر ہم نے لوگوں سے انٹرسٹنگ سوال گئے اور ہماری پاکستانی ماشاءاللہ عوام ٹیلنٹ سے بھرپور ہے اور سب لوگوں نے تقریباً تقریباً ہمیں سوالوں کے صحیح جواب دیئے اور اگر آپ ایسی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے گا اپنی ہوسٹ آئیشہ ندیم کو ا اجازت دیں اللہ حافظ